Hello and Good evening دوستو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ جس طریقے سے روکی اور یہاں پر اس ٹربل سے مانو اس سنی سے مل کر کے آیا ہوا تھا لیکن اس کے پاس جو کی سنی نے اپنے بندے اور اس کی ریسائچ کیلئے لگا رکھے تھے کہ بھائی ہوئے جو کی اس بندے سے جو کی اس کے فادر ہے سنجا ان سے جرور ملے گا اس میں اپ کے بارے میں انہیں پتا چل جائے گا سو ایسے میں اس نے اپنے بندے جو کی اور یہاں پر روکی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے لیکن یہاں پر روکی جس راستے پر جا رہا تھا اس سمرن اس سے ٹکرا جاتی ہے اور ایسے میں روکی کو چوٹ وغیرہ لگتی ہے اب سمرن یہاں پر اکیلی تھی اسی وجہ سے اس کو اور روکی پر جس طریقے سے وہ بھڑکی ہوئی تھی اپنے گسے کو کنٹرول کرتے ہو وہاں سے نکل لیتی ہے لیکن اس کے بعد اپنے بندوں کو جو کی یہاں پر اس کی دادی کے کہنے سے وہاں پر بھیجا گیا تھا جہاں پر کہ روکی اور ایک ریسٹورنٹ یا اس میں بیئر بار میں بیٹھ کر پی رہا تھا جہاں پر کہ اب جو کی سمرن کے آدمی تھے جو کی اس کی پریبار کی سیفٹی گارڈ بوڑی گارڈ وغیرہ وہ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے سنی کے گارڈ اور جو کی یہاں پر اب کسی بھی حالت میں اور روکی کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے سو ان دونوں کی گھٹوں کی بیٹھ جو کی جھاکڑا اور یہاں پر ہوئے جا رہا تھا سو یہاں تک کی سٹوری ہم سن چکے تھے اور آگے کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں سوچے دیئے آپ چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اب سٹوری شروع کرتے ہیں اور اسی اپیسوڈ میں مانو آپ لوگوں کو جو کی اس کہانی کا اور کافی کچھ حد تک جو کی یہاں پر سسپینس آ رہا کچھ اب سمجھ میں آئے گا کہ یہاں اسٹوری میں دم ہے یا نہیں ہے سو چلیے اب اسٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پر جیس طریقے سے مانو روکی جو کی اپنے اس بیئر بار میں بیٹھے ہوئے پیے جا رہا تھا اب یہاں پر اس پائٹ جو کی ان دونوں گروپوں کے بیچ ہوئی تھی اب اس میں جو کی یہاں پر اور کھٹانا پریبار کے جو برو کھٹانا کے لوگ تھے ان لوگوں نے اور سنی کے لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پیٹا تھا اور ایسے مول بندے جو کی ایک ٹرینڈ مانو ماصلات وغیرہ کیون ساری چیزوں میں جس طریقے سے ان لوگوں کے پاس اور دنیا کے بہترین بندے تھے ان لوگوں نے ہاں پر کھوچ کھوچ کا رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کا بیجنس بہت اچھا خاصا تھا اور ایسے میں انڈر ورل سے ان لوگوں کا پالا آئے دن پڑھتے رہتا تھا سون کی مانو ایک طریقے سے پہچان اور پکڑ کی بجے سے اور ساری چیزیں جو کی ان لوگوں کو ایک دم بیسٹ ویسٹ چاہیے تھے سون بندوں نے جو کی گنے چونے اور نامی نامی چیزوں کو ہی رکھا تھا اب ایسے میں جو سنی تھے اپنے آپ میں کافی تیج تھے اور ایسے میں ان لوگوں نے جو کی سنی کے لوگ تھے ان کو دھوٹ جٹا دی تھی اب ایسے میں ان کا جو سنی کا مینیجر تھا وہ سنی سے کہتا ہے کہ بہت سور اپنے بندے پیٹ رہے ہیں اب اپنے کو کیا کرنا چاہیے اب ایسے میں جو سنی تھا یہاں سے فلال کے لیے جو کی روکی پر نجہ رکھنے کے لیے اس مینیجر کو اس نے بھیجا ہوا تھا اس سے کہتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو لیکن اگر جو کی روکی کو کچھ ہونے کی نوبت آتی ہے تو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں اور بندے یا جو کچھ بھی جیئے ان کا رنجمنٹ مانو تمہارے لیے سب کچھ کر کے دیتا ہوں لیکن روکی یہاں پر صحیح سلامت ہونا چاہیے پتہ کرو کہ آخر کارے بندے ان سے جو کی روکی سے چاہتے کیا ہیں اب ایسے میں اگر میں اب کیا اور ان چیزوں کا کوئی بھی جکر آتا ہے تو پھر ان لوگوں کو سوٹ کر دینا اب ایسے میں یہاں پر ان کے جو بندے تھے جو کی یہاں پر سنی نے بھیجے ہوئے تھے اب وہ لوگوں تو اور لیڈی مار کھا چکے تھے دوسرے بندے یہاں پر آنے والے تھے تب تک مینیجر جو کی ان لوگوں کے پاس جو کی یہاں پر کھٹانا پریبار کے گوھروں کے لوگ تھے وہ لوگ اب ہاں پر روکی کے پاس پہنچتے ہیں دوسرے سائیڈ جو کی یہاں پر ابھی جو کی روکی کے فادہ تھے وہ اسی الجن میں تھے کہ بھائی اور انہیں اس کی جو کچھ لائپ تھی جو کی پیچھے مانو بیٹی ہوئی تھی سونی چیزوں کے چلتے اپنے دماغ پر اس طریقے سے مانو لگے پڑے تھے کہ آخر کار انہیں اور وہ چیز دوبارہ سے کرنی چیئے یا نہیں کرنی چیئے کیونکہ انہیں سائید اس چیز سے کسی چیز کا خطرہ تھا جو کی انہیں مانو پہلے سے پتا تھا یا سائید وہ پہلے بھوک چکے تھے سو ایسے ہم ان چیزوں کے بارے میں ابھی وہ سوچے جا رہے تھے اب یہاں پر جس ٹیلی فون بوت کے سامنے مانو کھڑے ہو کر یہ ساری کچھ چیزیں سوچ رہے تھے اب ان کو ابھی بھی مانو اس ٹیلی فون میں جا کے بوت کے اندر گھس کر کے وہ فون کرنے کی مانو حمد وہ ابھی نہیں جھوٹا پا رہے تھے یا کچھ ڈر تھا جو کہ ان کے دل کے اندر ابھی چلے جا رہا تھا دوسرے سائیڈ جو کی روکی کو اب وہ بندے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اور تُو نے جو کچھ بھی کیا ہے نا اس کی سجا تو تجھے پروپر ملنے والی ہے سو ایسے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ہماری مالکین کا حکم ہے کہ تمہیں اس کے پاس لے کر آیا جائے سو ایسے میں یہ لوگ جو کی روکی ہے مانو ان بندوں سے کہتا ہے کہ کیا مسئیبت ہے ابھی ایک سے سلج کے نہیں آیا اور ایسے میں تم لوگ دوسرے آگئے اب چلو تم سے بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری مالکین کون ہے اور اس مالکین کو تو لگتا ہے زیادہ ہی کچھ چل مچی ہوئی ہے سو اس کی بھی تھوڑی گرمی اتاننے پڑی گی لیکن جس طریقے سے مانو اور روکی نے اتنا کہا تھا وہ جو بندہ تھا وہ تب تک یہاں پر روکی کو دھونا شروع کر دیتا ہے جس طریقے سے روکی کو اس نے ماننے کی کوشش کی تھی روکی یہاں پر اس کے ہاتھ کو روکتا اور کہتا سن بے انگلی نہیں اٹھانے گا کیا اور ایدی تجھے بولا نا کہ چپ چاپ سے میں چل لاؤں تو پھر ہاتھ ہے ایدی پیر کچھ بھی تُو نے چلانے کی کوشش کی تو یہ تیرے ہاتھ پہننا تیرے پیچھوارے میں گھسا دوں گا اور اس کے بعد تو سوچنا کہ تیرا کیا ہوگا تو چپ چاپ سے چل اور دکھا تو تیری میڈم کونسی ہے اب ایسے ہمانو یہاں سے روکی ان بندوں کے ساتھ اور ہمانو سینہ چوڑا کرتے ان کی گاڑیوں میں یہاں سے نکل لیتا ہے اب جس طریقے سے لوگ گئے ہوئے تھے اب یہاں پر گوروک ہٹانا کہ اس بنگلے میں پہنچتے ہیں جہاں پر کہ اس کی بیٹی جو کی سمران اور اس کی دادی یہ لوگ موجود تھے اب ایسے میں جو کی یہاں پر روکی کو لاکر یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے اب روکی کو ہاں پر ان کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور روکی جیسے ہی سمران کو دیکھتا ہے اب اس سے کہتا ہے کہ اچھا تم ہو اور تم ہی نہ اس کو انگلی دکھا رہی تھی ابھی کیا بات ہے تمہارے یہ بوڈی بلڈ ہے تو تم نے بہت اچھے خاصے پار لکھیں ایسا ہے دی اس کو پہلے پتا ہوتا تو ان کو وہیں سے دھوتے ہوئے لے کر آتا ہے لیکن اب کیا ہی بولا جائے چھوڑو اور جانے دو سمجھ میں آ گیا مجھے جس طریقے سے تمہاری پروری سوئی ہے نا پیسے اور باقی ساری چیزوں کی چربی جی تمہارے دماغ میں بھری پڑی ہے انہی ساری چیزوں کے چلتے مانو تمہارے پریوان نے تمہیں سیر پر چڑھا کے رکھایا ہو کسی نے تمہیں پیٹا پاتا نہیں ہے اچھی طریقے سے اور اسی بجے سے میرے خیال سے تم دھوڑی بگڑ گئی ہو تو تمہیں کوئی سی نہ کسی کو تو صحیح کرنا ہی ہوگا اب ایسے میں جو کہ روکی یہاں پر کھڑے ہوئے ساری باتیں بولا تھا وہ دادی جو کہ یہاں پر سمرن کی دادی تھی وہ بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری اتنی حمد اور میرے گھر میں آ کر اور میری پوتی کے ساتھ اور یہاں پر اس بتمی چیزیں بات کرو یہ مارو لے اس کو اور یہاں پر اس کو ٹھیک آنے لگا دو اب ایسے میں اس روکی اور اس ہیڈ کے بیچ میں فائٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اب ایسے میں جس طریقے سے ان کی فائٹنگ بغیرہ اور ایک الگ ہی لیبل پر چل رہی تھی یہاں پر یہ دونوں بندے مانو ایک دوسرے سے بلکل بھی کم نہیں تھے اور جس طریقے سے مانو ان کے بیچ جو کی دس میٹ تک فائٹ کنٹینیو رہتی ہے اور ایسے میں ابھی نہ تو اس نے ہار مانی تھی روکی نے اور نہ ہی اس مینے جننے جو کہ یہاں پر ان کا سیکریٹی کا ہیڈ تھا اب یہاں پر دونوں بندے مانو لڑتے ہو انہیں دس میٹ سے اوپر ہو چکے تھے اور ایسے میں دادی اور سمرا نے دونوں لوگ سوچ رہے تھے کہ بھائی اب آخر کیا ہوگا اور ان کا کیا ہیڈ جیت پائے گا اس بندے سے کہ ان کی جس طریقے سے روکی اور اپنی مانسل آرڈ کی سکلز جو کہ یہاں پر یوز کر رہا تھا وہ کافی تگڑی تھی اور یہ دیکھنے کے بعد وہ جو ہیڈ تھا وہ بھی ایک ٹائم کے لئے سوک میں پڑ گیا تھا کہ بھائی یہ دوسرا بندہ اور اس کے پاس اتنی ہیوی مانو مانسل آرکٹیکنیس کیسے ہو سکتی ہے لیکن جو بھی تھا پھلال کے لئے ان کا دسمن تھا اور ایسے میں اس کو نپٹانا ان کا کام تھا سوئے بندے مانو اپنی جی جان توڑ کے اور مانو اے ہیڈ یہاں پر لگا پڑا تھا لیکن یہاں پر کچھ سمیہ کے بعد کچھ بھی یہ فائٹ بغیرہ چل لئی تھی اب یہاں پر جو سنی کا جو مینیجر تھا وہ بھی یہاں پر ان ساری چیزوں کو اور مانو پیچھے سے آتے ہوئے اور یہاں پر سارا کچھ دیکھے جا رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اور روکی کو سیف رکھنا ہے ساری نیو جی جو کیا وہ سنی کو دیتا اور کہتا ہے بوس اور یہاں پر معاملہ جو کی گمبیر ہو چکا ہے اور اس بندے کے ساتھ مانو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے اب ایسے میں جو کی یہاں پر سنی اپنے لوگوں کو یہاں سے بھیج چکا تھا اور وہ لوگ بھی اب یہاں پر مینیجر کی اس آس پاسی تھے جہاں پر کہ وہ سنی کا مینیجر تھا سو ایسے میں اب یہاں پر سنی اس سے کہتا ہے کہ بندے پہنچ چکے ہیں اور ایسے میں لگتا ہے جو کی روکی کی جان کو یہاں پر خطرہ ہے تو پھر اس کے پورے کے پورے پریبار کو یا جس لوگوں سے اس کو خطرہ ان کو نفتا دو یا کسی بھی طریقے سے ہینڈل کرو لیکن روکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اب ایسے میں جو کی یہاں پر وہ مینیجر تھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بوس اور اتنا کہتے ہوئے فون ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے دوسری سائل جو کی یہاں پر سنجے اور اس ٹیلی فون بوت کے آگے مانو یہاں پر بیٹھ ہوئے ساری چیزوں کو ابھی کنفیوجن میں تھے اب یہاں پر ان کا ڈیسیجن جو کی ایک طریقے سے وہ اپنا لے لیتے ہیں اور فائنلی اس ٹیلی فون بوت کے اندر جاتے ہوئے یہاں پر ایک نمبر پر کال کرتے ہیں اور ایسے میں سامنے سے جو کی یہاں پر وہ جو فون تھا وہ ریسیب ہو چکا تھا اور وہاں سے جو آبا جاتی ہے ہلو گون اور ایسے میں یہاں پر جو یہ سنجے تھا اب یہاں پر وہاں سے اس بندے سے کہتا ہے سرما اب بس اس نے سپ ایک ہی سبد کہا تھا سرما اور ایسے میں سرما مانو سپ اس سبد کو سننے کے بعد اس کے جو پیر سے لے کے اور اوپر تک اس کو مانو کیا ہوا تھا وہ پورا بندہ جو کی ابھی یہاں پر ایک لیب میں تھا جو کی ایک لیب ایک طریقے سے اور مانو اس سرور روم تھا جو کی دس کلومیٹر کی ایریا میں بنا پڑا تھا اور اس پورے سرور روم میں مانو جتنے بھی سکرینز لگی ہوئی تھی اب یہاں پر ہجاروں کی تعداد میں جو کی بندے تھے جو کی کام کیے جا رہے تھے اور ان سب کا جو بوس تھا وہ ہیڈ تھا اس کا نام تھا سرما اب یہاں پر سرما سپ ایک سبد سننے کے بعد جس طریقے سے اس کا حال ہوا تھا اپنے موہ سے گلتا ہے سر کیا یہ آپ ہو اب ایسے میں جو کی سنجے کہتا ہاں سرما اور ایسے میں جو کی سرما یہاں پر باپس سے اور کہتا ہے سر اور 32 سال بھی چکے ہیں آپ آگے تھے کہاں اور ایسے اچانک سے آپ نے مانو ایسی کونسی مرجنسی آگئی جو آپ نے اب اس کو اور ناچیچ کو یاد کیا ہے اب ایسے میں جو کی یہاں پر سرما جس طریقے سے بات کر رہا تھا یہاں پر جو کی سنجے تھا اس سے کہتا ہے کہ کچھ نہیں اس کو کچھ انفرومیسن چاہیے جو کی یہاں پر اس کو کچھ ارجنٹ ہے ایسے میں سرما کہتا ہے آپ کے لئے وہ سر اب بولیے نا کیا ہے یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے اب یہاں پر جس طریقے سے مانو وہ سرما اس سے بات کر رہا تھا بلتا ہے یہاں پر سنجے نے اسے بتایا کہ روکی کا جو ہلیا وغیرہ تھا اس کو ٹریس کھننا تھا کہ روکی کدھر ہے اور ایسے میں اب یہاں پر سرما کہتا ہے سر دو میٹ دیجئے اور میں بتاتا ہوں اور ایسے میں دو میٹ وہ یہاں پر فول کی جو رنگ تھی جو کہ ان کی باتچیت ہو رہی تھی اس کو ہولڈ کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر وہ بندے جو کی سسٹم پر جس طریقے سے سرور روم میں آپ کام کرتے ہیں یہاں پر جو سرور لائنز کیمرے اور جو کچھ بھی چیزیں تھیں وہ ساری کچھ چیکنگ ہونی سرو ہو جاتی ہیں دو میٹ کے بھیتر بھیتر ہی یہاں پر وہ جو کامرا تھا جو کہ یہاں پر ابھی پر گورو کے جو بلا میں لگا ہوا تھا اب اس بلا کے وہ جیس طریقے سے اور مانو روکی کی انٹری اور ساتھی ساتھ ان لوگوں کی انٹری ہوئی تھی اور ساری چیزیں جو کہ یہاں پر پتا کرتے ہوئے اور دو میٹ کے بھیتر بھیتر سرما بابیس سے پون پر آتا ہے اور سنجے سر سے کہتا ہے سر اور ابھی روکی جو کہ یہاں پر گورو کٹانیا کے بنگلے میں ہیں جہاں پر کیوں کچھ بندوں کے ساتھ گیا ہوا ہے سو ایسے میں اب یہاں پر سنجے جو کہ سرما سے کہتا ہے کہ اس کو جو کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو وہاں سے نکالو اور اس کو میں ایک لوگیسن دیتا ہوں جہاں پر کہ اس کو مانو روکی اس جگہ پر چیئے سو ایسے میں اب یہاں پر جو سرما تھا کہتا ہے ٹھیک ہے بوس اور اتنا کہنے کے بعد جو لوگیسن وغیرہ تھی سنجے اس کو بتا دیتا ہے اور یہاں پر اس کال کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اب یہاں پر سرما جو کہ کسی بندے کو کال کرتے ہوئے کہتا ہے اور جو کچھ بھی ابھی سنجے نے بتایا تھا اس کو کرنے کے لئے کہہ دیتا ہے اب ایسے میں سرما جو کہ اس چیئر سے مانو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جس طریقے سے مانو پہلے ریلیکس کرتے ہوئے بیٹھا تھا اور پھون کے بعد جب سے وہ بندہ یہاں سے کھڑا ہوا تھا اس چیئر سے اب نہ تو اس کا من لگ رہا تھا اس جگہ پہ بیٹھنے کے لئے اور نہ ہی اس کا دیماغ کام کر رہا تھا وہ تو بس اپنے دیماغ پر مانو کھجاتے ہوئے وہ سوتتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو مانو یہاں پہ جس طریقے سے اس کا دیماغ پھٹا جا رہا تھا ان ساری چیزوں کو سوچے جا رہا تھا یہاں پہ جو سیمرن کی دادی تھے وہ کافی ٹائم وہ جیسے یہاں پہ سیمرن کی جو گوڈی گارڈ وغیرہ تھے اس کا جو ہیڈ تھا اس کے اور جو کی روکی کے بیچ کافی فائٹ ہو چکی تھی اور ایسے میں یہاں پہ جو دادی پریسان ہو چکی تھی اور یہاں پہ جس طریقے سے اب یہاں پہ اس کو لگ رہا تھا کہ ساید ان کا جو ہیڈ وہ ہار جائے گا سو اسی وجہ سے اس کی دادی جو کی یہاں پہ اب ایک گن نکالتی ہے جس میں کی ایک انجیکسن تھا اور یہاں پہ سوٹ کرتے ہوئے اور روکی کی اوپر مانو مار دیتی ہے اب جس طریقے اس کو انجیکسن مانو روکی کی باڈی میں گیا ہوا تھا اب یہاں پہ کچھ ہی سیکنڈ میں جو کی روکی یہاں پر بے ہوس ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر کے جو کی یہاں پہ سنی کا جو مینیجر تھا اس کو پوری طریقے سے ڈاؤٹ ہو چکا تھا کہ ساید اور اب روکی بچنے والا نہیں اور اس دادی نے اس کو کچھ گڑھ بڑ کر دی ہے اب ایسے میں جو یہاں پر سنی کے جو بندے تھے اب ان سے وہ کہتا ہے کہ بھائی اور ٹائم آ گیا ہے روکی کو بچانا ہوگا لیکن یہ لوگ کچھ کر پاتے اس سے پہلے یہاں پر اور سوٹ بوٹ میں چار بندے جو کی لال کرر کا ان لوگوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا ریڈ جوتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہیڈ پر جو کی وہاں پر ایک ہیڈ لگی تھی جو کی ریڈ کلرگی تھی اب چار بندے جو کی سگار جلاتی ہو یہاں پر انٹی لیتے ہیں اور جس طریقے سے بندے یہاں پر آئی ہوئے تھے یہاں پر جو سنی کے بندے تھے وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور ایک سیکنڈ کیلئے جو کی سنی کا مینیجر تھا ان سے کہتا ہے کہ رک جاؤ اور کچھ گڑھ بڑھ اور ہے تو تھوڑا ٹائم وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ایسے میں ابھی لوگ باپس سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ چاروں بندے جو کی اس بلا میں انٹر ہوتے ہیں جو کی یہاں پر گوراو کا تھا اور ایسے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ سامنے جو کی روکی جو کی جمیل پر پڑا ہوا ہے اور وہاں پر جو ایک بوڈی بلڈرز ہے جو ماسل آٹیس تھا جو کی یہاں پر گوراو کے پریبار کے لیے سیفٹی گارڈ کا ہیڈ کا کام کرتا تھا اب یہاں پر اس بندہ جو کی کھڑا ہوا تھا اس دادی سے کہہ رہا تھا کہ دادی آپ نے کچھ جلدی باجی کر دی ابھی تو اس کو اس بندے کے ساتھ مانو فائٹ کرنے مجھا آ رہا تھا اتنے ٹائم کے بعد اس نے کسی ایسے بندے کو دیکھا تھا جو کی یہاں پر ماسل آٹ اور اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اور اس لیول کی ماسل آٹ جانتا ہو سو ایسے میں یہاں پر وہ دادی جو کی اس بندے سے کہہ تھی کہ چھوڑو اور تمہارے بس کا کچھ بھی نہیں ہے تم جس طریقے سے اس سے لڑ رہے تھے مجھے تو لگ رہا تھا کہیں وہ تم کو ہی نہ نفٹا دے سو اسی وجہ سے اور مانو میں میں نے اپنا کام ختم کر دیا اب اتنا کہتے ہوئے جو کی دادی اب یہاں سے اپنی جو ٹیبل پر پڑی ہوئی ڈرنگ تھی اس کو اٹھاتی ہے اس میں سے دو گھونٹ لیتی ہے اور ایسے میں جو چاروں بندے ریڈ کلر والے سوٹ پہنے ہوئے تھے یہاں سے انٹر ہو کے اس جگہ پر مانو پہنچتے ہیں اور یہاں پر جو کی روکی پڑا ہوا تھا اس میں سے ایک بند ہے جو کی روکی کو اپنے کندے پر ڈالتا ہے اور یہاں سے لے جانے کے لیے جیسے ہی ایک قدم بڑھاتا ہے تب تک وہ دادی کہتی ہو ہلو یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے جو کچھ بھی آئے ہو یہاں سے لے کر چل دیئے کون ہو تم اور اب کس طریقے سے مانو اس بندے کو یہاں سے لے کر جا رہے ہو اب یہاں پر وہ بندہ جو کیاں پر وہ ریڈ سوٹ میں تھا وہ کچھ نہیں بولتا ہے وہ اپنی بوڑی کو مانو اس کو کوئی پھارک ہی نہیں پڑا تھا کہ روکی یہاں پر اس کے کندے میں اس سے اس کو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اور ایسے میں بس بینہ کچھ کہے بھی اور آگے بڑھنے لگ جاتا ہے لیکن جو دوسرا ریڈ سوٹ والا بندہ تھا وہ آگے بڑھتا ہے اور ایسے میں اس کی جس طریقے سے چال اور جس طریقے سے اس کی مانو ہارکتیں تھیں ہاتھوں کی اب یہاں پر جو ہیڈ تھا اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھائی یہ بندہ کچھ زیادہ ہی ختمناک ہے اور ایسے میں یہاں پر وہ جو سیکیورٹی ہیڈ تھا گورو کے پریبار کا وہ یہاں پر اس کو روگنے کیلئے آگے بڑھتا ہے اور ایسے میں جو ریڈ ہیڈ والا اور ہیڈ کپڑوں والا جو سول جا رہے جو بندہ تھا جو ماسال آٹیسٹ اب یہاں پر اس سامنے والے اور گورو کے سیکیورٹی ہیڈ کو مانو دو پنچ مارتا ہے اور ایسے میں سیدھے ہو جمین چاٹنے لگ جاتا ہے جس طریقے سے اس بندے کی اب حالت تھی اب یہاں پر اس کا مانو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی اس کے ساتھ کیا ہوا اور ایسے میں دادی ہی جو کی اس چیز کو دیکھنے کے بعد پوری طریقے سے دہست میں آ جاتی ہے کہ آخرے بندہ ہے کون اور ایسے میں جس طریقے سے اس کی حالت خراب ہو رکھی تھی یہاں پر وہ ریڈ کپڑے والا بندہ جو کی دادی کی طرف انگلی کرتے ہوئے اور اس کو مانو ایک طریقے سے انگلی ہلاتا ہے کہ دوبارہ سے اور یہ گلتی بلکل بھی مت کرنا اب ایسے میں مانو اس کو ایک ورننگ دیتے ہوئے اور یہاں پر یہ چاروں بندے جو کی روکی کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہاں پر سنی کا جو مینجر تھا یہ سارا سین دیکھ چکا تھا اور اس کی حالت تو اس سے زیادہ خراب تھی جو کچھ اس دادی کی ہوئی تھی اب یہاں پر کچھ سمائے کے بعد وہ جو یہ بندے تھے جو کی روکی کو لے کر کے اور اس جگہ پر نکلتے ہیں جہاں پر کی مانو سنجن انہیں لوکیسن دی ہوئی تھی اب ایسے میں اس جگہ پر گئے اور روکی کو یہ لوگ رکھ دیتے ہیں اور ایک برنچ کی اوپر لیٹاتے ہیں اور ایسے وہاں سے نکل جاتے ہیں اب جس طریقے سنے اوڈر ملا تھا وہ بندے بھی ایسے ہی کرتے ہیں اب یہاں پر سنجے جو کی کچھ سمائے کے بعد وہاں پر پہنچتا ہے جہاں پر کی روکی لیٹا ہوا تھا اور ایسے میں وہ جو کی یہاں پر روکی کی حالت بغیرہ چیک کرتا ہے جو کی اس دادی نے اس کو بےہوسی کا انجیسن دیا ہوا تھا اس کے ساتھ مانو اور کچھ کانڈ کرنے کے چکر میں تھی لیکن یہاں پر اب جس طریقے سے اور سنجے ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد جو کی روکی کو یہاں سے اور ایک ٹیکسی لیتا ہے اور ٹیکسی لینے کے بعد اس ٹیکسی میں روکی کو ڈالتا ہے اور یہاں سے مانو پیسے وہ ٹیکسی گائب ہو جاتی ہے یہاں پر نیکسٹ ڈیکس سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کے اور روکی اور ساتھی ساتھ سنجے جو کی راجستان کی ایک جگہ پر تھے جو کی ایک مانو ریگستان کے جیسا تھا اس ریگستان سے اور مانو کچھ دوری پر اور ان کا جو گھر تھا جو کی ان لوگوں نے ابھی مانو اس طاعت پر بیٹانے کے لیے اصائد روپنے کے لیے لوگ یہاں پر روکے ہوئے تھے اب ایسے میں جیسی ہی اور مانو روکی کی آنکھیں کھلتی ہیں اس کو تو لگنے لگا تھا کہ بھئیہ ہم لوگ کے پاس پہنچ گیا امراج کے پاس تو ایسے وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور یہاں پر اس سنجے کو سامنے دیکھتا ہے اور ایسے میں کہتا ہے پتا جی آپ اور آپ یہاں پر اور میں یہاں کیسے پہنچا اور یہ سب کیسے ہوگا اب ایسے میں سنجے جو کی روکی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا نا وہ سیٹی میں تجھے نہیں جانا ہے اس کے باوجود بھی تو سیٹی میں کیوں آیا میرے بھائی اب یہاں پر جس طریقے سے مانو سنجے اس سے بات کرتا تھا اب یہاں پر روکی کو ان ساری چیزوں کے بارے میں جو کی سنجے نے یہاں پر کہا ہوا تھا ایسے میں وہ جو کی سنجے سے کہتا ہے کہ ڈیڈ اور مجھے سیٹی میں آپ آنے سے روکتے کیوں ہیں کیا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں اب ایسے میں سنجے جو کی یہاں پر اس سے کہتا ہے کہ بس تمہارے لئے وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں جو کی تمہیں سیٹی یہاں پر سوٹ نہیں کرے گی سو اسی وجہ سے تمہیں سیٹی میں نہیں آنا ہے اب ایسے میں جو کی روکی تھا اس کو کافی کچھ پتا تھا سویس میں اپنے پتا جی سے کہتا ہے اچھا سوٹ نہیں کریں گی آپ پھر مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے ان ساری چیزوں پر اب پردہ ڈالنے کے لئے مجھے سیٹی سے دور رکھ رہے ہیں اب ایسے میں سنجے جو کیاں پر اس کو اس کی بات کا جس طریقے سے کچھ مطلب نہیں بنتا تھا اس سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تم سے بھلا میں کیا چھپا ہوں گا تم سے مجھے چھپانے کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں نے جو کچھ بھی یہ دی کیا بھی ہوگا تو سارا کچھ تمہاری بھلائی کے لئے یہ ہے تو تمہیں بس سیپ اتنا جان لو کہ تمہیں اس سیٹی میں دوبارہ سے بلکل بھی نہیں آنا ہے اس سیٹی میں کیا جہاں میں بولوں سے پودھری تمہیں رہنا ہے اب ایسے میں جو کہ یہاں پر روکی اب بڑا ہو چکا تھا اور ایسے میں سنجے سے کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں پر نہیں رہنے والا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ سے مجھ سے جھوٹ بولا ہے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور میرے موم ڈیٹ کے بارے مجھے پتہ جل چکا ہے آپ نے اس سے جھوٹ بولا نا اور اس کھجانے کی وجہ سے آپ نے اس سارا کچھ کھجانا جو کہ آپ اکیلے ہڑپ کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے مانو اس سارا کچھ آپ نے مجھ سے چھپا کر رکھا اب ایسے میں سنجے جو کہ یہاں پر اس کو پتہ چل چکا تھا کہ بھائی روکی گئے مانو کسی نے کچھ جتنا بھی بتایا وہ آدھی ادھوری اس کی جانگاری اس کے پاس تھی لیکن یہاں پر اس کو پیار کرتا تھا اور اس کی جو فیملی یا اس کی جو ایموسن وغیرہ اس کے ساتھ اب جڑے ہوئے تھے سو ان ساری چیزوں کا جو کی ایک بقت آ چکا تھا جہاں پر کہ اس کو اب سچا ہی بتانی تھی اب ایسے میں جو کیسنجے اور یہاں پر روکی سے کہتا ہے کہ دیکھ اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے تجھے کیا لگتا ہے اور اس کھجانے کے لیے میں جاؤں گا مجھے اس کھجانے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں نہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے سمجھا کر بات کو دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیسے اس سے بھی زیادہ پڑھ کر ہیں اور کچھ پیسوں کے لیے تُو نے اپنے باپ کی قیمت یہاں پر اس پیسے سے لگا دی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری پروریس میں مانو اتنی کمی ہے پیدی ایسا ہوتا تو میں کبھی تجھے پالتا ہی نہیں مجھے پتا ہے کہ جو کچھ بھی تجھے اس بندے نے بتایا ہے یہاں پر اس نے تجھے سب آدھی بات بتائیے تجھے کیا لگتا ہے جو اس پیسوں کے لیے پالا ہے بلکل بھی نہیں یعنی سچا ہی تیرے ہمت ہے تیرے اس گردے میں کلیجے میں یا تیری چھاتی میں تو سن میں تجھے بتاتا ہوں تیری ماں جس سمائے میرے پاس پہنچی تھی نا اس سمائے ان کے پیچھے گندے پڑے تھے اور ان کی انتیم سانسیں مانو اس کے ہلک میں اٹکی ہوئی تھی جب تمہارا یہاں پر یہاں پر جس کنڈیسن میں ہوئی اس سمائے مانو تمہاری ڈیلیبری کے سمائے ہی اور کچھ سیکنڈ کے بعد تمہاری ماں نے یہاں پر دم توڑ دیا تھا انہوں نے مجھے صرف ایک چیز دی تھی اور ایک سبت جو کہ یہاں پر کچھ چیزیں بتائی تھی یہاں پر وہ جو کچھ بھی تھا وہ ساری چیزیں تمہاری جندگی کو کمانو ایک خطرے میں ڈال سکتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا جس طریقے سے وہ تمہاری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے اس چیز کی وجہ سے جو کہ اس کے ہسپینڈ کی جو کہ تمہارے پتا تھے ان کی جان گئی ہے اسی چیز کی چلتے تمہاری ماں بھی مری تھی تو اس کے بعد میں تمہیں اس خطرے میں کیسے ڈال سکتا تھا فیملی کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے مجھے پتا ہے اور لیڈی میں اپنی فیملی کھو چکا ہوں سو ایسے میں میں دوبارہ سے جو کہ تمہیں اپنا بیٹا مجھے تم میں نظر آیا تھا سو میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں ان ساری چیزوں سے دور رکھا تمہیں کیا لگتا ہے اس کھجانے کی جس کی تم بات کر رہے ہو وہ تمہارے گلے میں پڑا ہوا ہے دیکھ لو اور اس کی نہ نہ تو اس کو کبھی جرورت تھی نہ ہی فیوچر میں کبھی اس کو جرورت پڑنے والی ہے سو اب اتنا سننے کے بعد جو کہ یہاں پر روکی کے پیروں کی نیچے سے تو جمین کھ سک چکی تھی کہ بھائی اس بندے نے جو کچھ ہی اس کو بولا ہوا تھا وہ ساری چیزیں مانو جس طریقے سے اور سنجے جو کہ یہاں پر ابھی بیان کر رہا تھا اس میں کافی کچھ سچائی اس کو نظر آ رہی تھی اور جس طریقے سے سنجے کی آنکھیں جو کہ یہاں پر اس کو ایک طریقے سے ٹکی ہوئی ہوئی اور ان میں جو بسواس تھا وہ دکھائی دے رہا تھا اب یہاں پر جو کہ روکی نے اور پچپن سے مانو جانوروں کے ساتھ اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ دیکھا تھا سو یہاں پر اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ اقین تھا کہ اس کے فادر اب جھوٹ نہیں بولنا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر اس کے گلے کی جو بات اور یہاں پر سنجے نے کی ہوئی تھی اپنے گلے میں جو کہ روکی نے ایک لوکیٹ پہن رکھا تھا اس لوکیٹ میں یہاں پر سلونی مری تھی تب یہاں پر اس کی جو کہ فادر کی اور اس کے مدر کی جو کہ روکی کی آخری نسانی تھی جو کہ اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی اور یہ لوکیٹ میں جو کہ ایک سائٹ سلونی اور ایک سائٹ جو کی انوراک کی فوٹو تھی انوراک نے یہ لوکیٹ اپنی وائپ کو دیا ہوا تھا اور ایسے میں جب سلونی مری تب یہاں پر جو سنجے تھا اس نے اس لوکیٹ کی فوٹو بغیرہ دیکھنے کے بعد یہ لوکیٹ نکال لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وہ جو میپ تھا جو کہ یہاں پر سلونی نے اسے بتایا تھا اسی لوکیٹ میں اس میپ کو اور ڈالتے ہوئے فکس کر کر گئے جو کہ یہاں پر روکی کے گلے میں ڈال دیا تھا جب مر گیا یا اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کی حقیقت اس سے مانو اس کو پتا چل جائے گی یہاں پر روکی اس لوکیٹ کو کھولتا ہے جس میں سے وہ میپ بھی نکلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی موم کی اور ڈال کی جو فوٹو تھی وہ بھی نکلتی ہے اب یہاں پر روکی اس میپ کو بڑے دھیان سے دیکھتا اس کے بیچ میں جو کہ یہاں پر اس نے وہ لوکیٹ بھی رکھا ہوا تھا جس میں کہ اپنے موم ڈال کی فوٹو اب وہ سارا کچھ مانو اس میپ کے بجے سے ہوا تھا اور ایسے میں میپ کا جانکار جو کی دوسرا سنی تھا اور یہاں پر روکی کے دماغ کو سمتتے چیز زیادہ نہیں لگتی کیوں بندہ مانو یہاں پر اس کے ساتھ فروڈ کر رہا تھا اور اس کے موم لیٹ کو سائے دوسی نے مارا ہوگا اب یہاں پر جو کچھ بھی تھا سنجے کو یعنی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی تو یہ لوکیٹ مانو اس کے گلے میں کبھی ہوتا ہی نہیں پھر جیسے اس کو مانو یہ میپ ملا ہوا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کو پالنے کے لیے اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کرتا اس میپ کو لے کر کے جو کی اس کھجانے کے پاس پہنچتا اور آرام سے اب تک گائب ہو چکا ہوتا سو ایسے میں اب یہاں پر جو کچھ بھی روکی نے اپنے فادر سے کہا تھا ان ساری چیزوں کے بارے میں ان سے معافی مانگتا اور کہتا ہے سوری ڈیڈ اور مجھ سے گلتی ہو گئی اور مانو مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس بندے نے مجھے جو کچھ بھی کہا سنا اس کے چلتے میں نے آپ سے اس طریقے سے اور بتتمیجی سے بات کی اب مجھے معاف کر دیجئے اب یہاں پر جو سنجھا تھا اس سے کہا تھا کوئی بات نہیں بیٹے اور مانو جو کچھ بھی تھا ایک نہ ایک دن تو مجھے تمہیں بتانا ہی تھا لیکن میں بھی جو کہ یہاں پر لالچی ہو گیا تھا مجھے یہ ساری چیزیں تمہیں پہلے ہی بتا دینی چیزیں تھے لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان چاری چیزوں کے چلتے تم اسے کہیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے کیونکہ اس نے جس طریقے سے تمہیں پالا ہے اب یہاں پر تم کو اپنا بیٹا مانتا ہوں تو اسی وجہ سے مانو جو کہ یہ دی تم اس کو چھوڑ کر چلے جاتے تو یہاں پر اس کو ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ برا رکھتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے ان ساری چیزوں کو لیکن ایک چیز ہے جو کہ یہاں پر میں آپ سے مانو کہنا چاہتا ہوں مجھے اپنے جو ماں باپ تھے میرے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے پتا ہو آپ میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہو کیونکہ انہیں نے صرف جنم دیا ہے آپ نے تو مجھے پالا پوسا اور ایک جندگی دیئے تو ایسے میں میں آپ سے صرف ایک گجارس کرتا ہوں اب جو کہ میرے موم ڈیٹ کو جس بندے نے مارا ہے مجھے اس کا بدلہ چاہیے اور اس کا نا مانو جو حال میرے موم ڈیٹ کا اس نے جس طریقے سے کیا تھا اس سے بتر حال کرنا چاہتا ہوں اب یہاں پر روکی کی آنکھوں میں جو لاوہ تھا جو دہگنے لگا تھا اب یہاں پر جو سنجے تھا اس سے کہتا ہے کہ نہیں اور میرے خیال سے تمہیں ان ساری چیزوں کو بھول جانا چاہیے کیونکہ بدلے سے اور کچھ نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہوتا ہے سب بربادی لاتا ہے بدلہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا بربادلے سے مانو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے اب یہاں پر جس طریقے سے اتنا کہتے ہوئے اور جو سنجے کے چہرہ تھا اب یہاں پر ایک الگ ہی ایموسن میں بہرہا تھا مانو یہاں پر سنجے نے یہ سارا کچھ پہلے سے بھوک رکھا تھا اب یہاں پر جس طریقے سے اور یہاں پر یہ ساری چیزیں چلنا ہی تھیں یہاں پر روکی جو کہ اپنے دیڑ سے کہتا ہے کہ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ میری جگہ ہوتے تو کیا آپ بدلہ نہیں لیتے یہاں پر سنجے روکی سے کہتا ہے کہ ہاں میں بدلہ لیتا لیکن اس کے بعد کیا کروگے تمہیں اس سے سکون ملے گا ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بدلہ لینے کے بعد ان ساری چیزوں کو تمہیں سکون مل جائے گا لیکن اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے تو میرے کیا فضلے تم بس میری بات مانو اور ان ساری چوجوں سے چیزوں سے مانو دور رہو اب یہاں پر جو کچھ بھی ایدی تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا ایدی بدلے سے تمہارے مام ڈیٹ باپس تو نہیں آ جائیں گے نا تم اپنی جندگی کو نہ رکھ کیوں کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو ایک اچھی جندگی دینا اور ایسے میں تمہاری لیے ایک اچھی جندگی وہی ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو بھول جاؤ اب ایسے میں جو کی روکی ہے سارا کچھ مانو ایک طریقے سے ماننا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود اپنے پتا سے پیار کرتا تھا اور ایسے میں وہ یہاں پر اپنے پتا کے گلے لگتا اور کہتا ٹھیک ہے ڈیڈ آپ جیسا کہو گے میں بیسہ کروں گا اور ایسے میں یہ دونوں لوگ اب یہاں پر تہنے لگ جاتے ہیں اب یہاں پر جو گورو کی اور ماں تھی جو دادی تھی مانو یہاں پر اس دادی نے جو کچھ بھی ابھی سین دیکھا تھا یہاں پر اس کے ہو سوڑے تھے اس کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ابھی جسٹ ہوا کیا ہے اور ایسے میں اس کی تو مانو حالت خراب ہو رکھی تھی اور یہاں پر اس کا جو دماغ تھا پوری طریقے سے چکرائے ہوئا تھا اب یہاں پر اپنے بیٹے کو گورو کو کور کرتی ہے اور کہتا ہے جتنا جلدی ہو سکے ترند کے ترند گھر پر پہنچو گورو جو کی اپنے گھر پر آتا ہے اور ایسے میں جو کچھ بھی حال ابھی یہاں پر اس کے بوڈی گارڈ لوگوں کا ہوا تھا اور یہاں دروازے سے لے کر مانو اندر تک اس جگہ تک جہاں تک کہ اس کے بوڈی گارڈ تھے وہ بیچھے پڑے تھے اور ایک طریقے سے ان کی جو حالت تھی مانو دوبارہ سے جندگی ہیں وہ چلنے پھلنے لائک نہیں بچے تھے اور یہ سارا کچھ سین دیکھنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ ساید اس کے پریبار کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور ایسے میں گورو جو کی اندر پہنچتا ہے جہاں پر کہ اس کی دادی اس سوپے پر بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی دوسرے سوپے پر اور ایسے میں جو کی گورو اندر جاتے ہو پوچھتا ہے کیا ہوا ماں اور کوئی پرابلم ہے کیا اور یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے اور ایسے میں دادی جو کی یہاں پر جو کچھ بھی سین ہوا تھا وہ سارا کچھ گورو سے بتاتی ہے جو کی یہاں پر اپنی بیٹی سے کہتا ہے چھوڑو اور جانے دو جو کچھ بھی ہوا ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے فیلال کے لیے تم لوگ سیف ہو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے رہا سوال ان بندوں کا تو ان لوگوں کے بارے میں جتنا جلدی ہو سکے وہ یہاں پر پتہ کرے گا کہ آخر کیا ہوا ہے اور اس لڑکے سے دور رہنا جس کو کہ مانو اور ابھی تم ملی تھی اور سارا کچھ اس لڑکے کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تو تم اس لڑکے سے جتنا ہو سکے دوبارہ وہ تمہیں سامنے بھی دکھ جائے تو اس کی پرچھائی سے بھی دور رہنا بس اتنا یہاں پر وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے اور یہاں پر دادی سے جو کہ اپنی اموم سے کہتا ہے کہ اب ٹینسر نہ لو اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے اب یہاں پر وہ دادی بیٹے دونوں لوگ مانو یہاں پر اپنے کام میں اور لگ چکے تھے دوسرے سائیڈ جو کی سیم حال اور یہاں پر اس کے جو سنی تھا اس کے مینجر کا تھا اور اس سارا کچھ مانو وہ سنی کو بتانے سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی کہ یہاں پر اس کو کیا ہی بتائے کہ یہاں پر ان لوگوں نے اگین اور جو کہ یہاں پر روکی کو کھو دیا ہے اور ایسا جو کہ یہاں پر وہ بندہ کہتا تو اس کی حالت تو پہلے سے خراب اور لیڈی ہوئے رکھی تھی اور سنی نے اس کو دھمگی دی تھی کہ یہاں پر ایدی روکی گائب ہو گیا تو تمہاری کھوپڑی میں چھید ہو جائے گا تو اسی وجہ سے وہ بندہ مانو سنی کو اور کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور ابھی فلال کے لیے اور ایسے میں جو کچھ بھی ہوا تھا ان ساری چیزوں کی خوجبین کے لیے خودی ہے ہاں پر اب نکل چکا تھا اب اس چیز کو اس بات کو جو کہ یہاں پر اب ایک مہینہ بیٹ جاتا ہے اور ایسے میں ایک مہینے میں جو کہ یہاں پر اب جو سنجے اور جو روکی تھا اب اتنے درمیان میں روکی مانو ان ساری چیزوں کو روج یاد کرتا تھا لیکن جیسے اس کے فادر جو کہ یہاں پر اس کے سامنے آتے تھے تو وہ اپنے آپ کو مانو کابو کر کے رکھتا تھا لیکن سنجے اس چیز کو بھلی بھانتی جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کے اندر اور وہ چیز مانو ایک گھر کر چکی ہے اور ایسے میں جب تک وہ اپنے مام ڈائٹ کا بدلہ نہیں لے گا تب تک اسی طریقے سے مانو ایک طریقے سے اس کے چہرے پر جو اداسی تھی اور اس کو چھپانے کے لیے جو نکلی ہسی ہسا کرتا تھا اس ساری چیزیں جو کہ یہاں پر سنجے کو بہت اچھے سے پتا چلتی تھے لیکن اس کے باوجود جو کہ اس کے فیوچر اور اس کی جان سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں تھیں سو سنجے ان ساری چیزوں میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا اس کے باوجود اب یہاں پر وہ ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اور مانو یہاں پر روکی کو خوش رکھنے کی پوری کوسس کیے جا رہا تھا اب یہاں پر جس طریقے سے مانو روکی بیٹھا ہوا تھا اس سنجے سے پوچھتا ہے کہ ڈیڈ اور مانو اس سارا کچھ جو کچھ بھی اس نے سیٹی میں دیکھا تھا گاڑیاں گھوڑے بنگلے پھلانا رکانا ٹی وی اے او اس سارا کچھ مانو اس کو ریمیمبر ہو رہا تھا اور ایسے میں ان ساری چیزوں کی جو کی جانکاری اور باتیں اب یہاں پر اس سنجے سے کیا رہا تھا اور ایسے میں سنجے جو کہ یہاں پر اس کو لگتا ہے کہ سائد بچے کے ساتھ اس نے تھوڑا دلت کیا ہے اس کو یہاں پر ان ساری چیزوں سے دور نہیں رکھنا چاہیے تھا اور وہ اپنا جس طریقے سے مانو اس کو ایک طریقے سے جو ڈر ہے وہ ایک جگہ پر ہے لیکن وہ اپنی اس جان کے چلتے مانو اس کو اس ساری دنیا کی ان ساری چیزوں سے بھی دور رکھ رہا تھا سو ایسے میں اب یہاں پر جو کی سنجے ریسائیڈ کرتا ہے کہ جو بھی ہو لگن یہاں پر وہ اپنے اس بیٹے کو جو کی یہاں پر اس دنیا کی خوشی جو کی یہاں پر جتنی ہو سکتا تھا اتنی تو دینا ہی چاہتا تھا اور ایسے میں اب جو کچھ بھی تھا اس کی سیفٹی کے حساب سے وہ سارا کچھ یہاں پر وہ اپنے دیماغ میں سوتا ہے کہ چلو اور کافی کچھ حد تک جتنا بھی بن سکے گا اتنا جو کی روکی کیلئے کرے گا اب ایسے میں جو کی یہاں سے اور وہ لوگ واپس سے اس جگہ سے جو کیسے ریگستان سے تھوڑی آؤٹر تھی اب یہاں پر وہ جو کیسے سیٹی سے اور یہاں پر روکی جس طریقے سے مانو بولا تھا اور باقی ساری چیزیں ہو رہی تھی اب یہاں پر روکی جو کی یہاں پر سنجے اس سے کہتا ہے کہ چلو اور ایک دن سام کے ٹائم پر کہ چلو اور ہم لوگ تھوڑا سیٹی میں گھوم کر آتے ہیں اب جو کیسے سنجے سامنے سے بات بولا تھا ایسے میں روکی کو تھوڑا سا سوک لگتا اور پوچھتا ہے کیا ڈیڑ اور آپ تو مانو بول رہے تھے کہ سیٹی میں نہیں جانا ہے اور اس کے باوجود لیکن یہاں پر سنجے اس سے کہتا ہے کوئی نہیں آ رہے ایک دن تو جا ہی سکتے ہیں بس ماسک لگا لو اور کیا دکت ہے اور وہ دونوں لوگ مانو باپ بیٹے ہیں ہاں پر اب جس طریقے سے روکی کو یہاں پر خوشی ہو رہی تھی وہ بندہ تولن تھی ایک ماسک لگاتا ہے اور یہاں پر اپنے فادر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب یہ دونوں بندے جو کی باپ اس سے اس سیٹی میں جو کی یہاں پر راجستان تھی اب یہاں پر جائپور یا کہاں جہاں بھی تھے وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ایسے میں ایک بڑا سا ہوتل روم جو کی یہاں پر وہ لوگ بک کرتے ہیں جہاں پر کی اس ہوتل میں مانو یہاں پر وہ ہر ایک فیسلیٹی اویلبل تھی جس طریقے سے جو کی روکی کو یہاں پر دیکھنا تھا کھانا تھا پینا تھا ان ساری چیزوں کی فیسلیٹی اس مانو یہاں پر اویلبل تھی اب ایسے میں روکی کو ہر ایک اس چیز کا جو کی یہاں پر اس کھانے سے لے کر گدے سے لے کر سوپے کے سیسے لے کر ٹوائلٹ سے لے کر باتروم سے لے کر سائبر روم سے لے کر سارا کچھ جو کی یہاں پر اب سنجے اس کو مانو کرنے کے لئے اور چھوڑ دیتا ہے اب ایسے اس روم میں مانو یہ لوگوں نے کم سے کمیں ہاں پر 6 گھنٹے سے زیادہ بھی تیت کی ہوئے تھے اور ایسے میں روکی کو کافی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی اب ایسے میں جو کچھ بھی تھا لیکن روکی کا جو دل تھا ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا جہاں پر کہ اس کے موم ڈیٹ کو کس نے مارا تھا اور اس بندے کو جو کیاں پر سنی کو ماننا چاہتا تھا یا تو پھر اس سے وہ انفرومیسن نکالنا چاہتا تھا کہ کیا تم نے ہی میری موم ڈیٹ کو مارا ہوا ہے یا پھر جس نے بھی مارا اس کے بارے بتاؤ یہاں پر اس کا دماغ ان ساری چیزوں کے بعد پانچھے بھنٹے کے بعد باپس سے اسی جگہ پر اٹک جاتا ہے اور ایسے میں اب یہاں پر اس چیز کو بھی سنجھے نوٹس کا تھا لیکن اس چیز کی اجازت جو کیاں پر کسی بھی طریقے سے اور روکی کو نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یدی فائٹنگ اور باقی ساری دنیا میں اس کو زیادہ انوالب ہونا پڑا تو باپس سے وہ چین جو کیاں پر اس نے بند کدک کی اور جن چیزوں سے وہ بچ رہا ہے وہ باپس سے پھر سے سرو ہو جائے گی اور اسی وجہ سے جو کی سنجھے ابھی روکی کو روکے جا رہا تھا اب یہاں پر روکی مانو اس روم سے پوری طریقے سے اب چھک چکا تھا اور ایسے وہ اپنے فائدر سے کہتا ہے کہ فائدر اور میں نے نا ایک دن ہے ہاں پر ہم لوگ جو کیا میں سوریہ کے ساتھ تھا تب وہاں پر اس نے ڈرنک وغیرہ اور ساری چیزیں مانو کی تھی اور اس کے بعد مانو ایک روڈ پر وہ کھلے آم جس طریقے سے گھوم رہا تھا اس کو بہت اچھا لگا تھا یہاں پر جو ڈرنک وغیرہ کی جو بات تھی اب یہاں پر جو کہ اس کا فائدر اس سے کہتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں جو کی صحت کیلئے ہانی کا رہا ہے تو میرے خیال سے تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے لیکن روڈ کی جو کہ یہاں پر اپنے فائدر سے کہتا ہے کہ کیا عدید اور یہاں پر ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی تھوڑا سا تو ہم کری سکتے ہیں اور ایسا کون سا میں روج روج کرنے کیلئے بول لہا ہوں اور آپ بھی تھوڑا کرو بہت مجھا آتا ہے اب یہاں پر جس طریقے سے مانو روکی اس سے کہہ رہا تھا سنجے اس سے کہتا ہاں تو مجھے سکھا دے کیا اچھا ہے اور کس میں مجھا آتا ہے کس میں نہیں آتا ہے اب یہاں پر جس طریقے سے جو بھی تھی اب یہاں پر سنجے اس سے کہتا ٹھیک ہے اور چل ہم لوگ گھومنے چلتے ہیں اور مانو درنگ بغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے سیپ میں تمہونا ایسے ہی اور گھومانے کیلئے لے کر چلتا ہوں اب ایسے میں سنجے اور روکی دونوں لوگ اس آئی وے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں کچھ دور جانے کے بعد یہ لوگ جو کی ایک پپ تھا جہاں پر بیر بار بغیرہ یا کلب بغیرہ تھا اب اس کے سامنے سے گجرتے ہیں اور ایسے میں جو کی یہاں پر روکی کچھ چیز کی اور سنجے کو بھی سیم چیز کی آدھاتی ہے جو کچھ بھی ابھی روکی نے کہا ہوا تھا اور ایسے میں سنجے جو کی روکی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور ایدی تجھے چاہیے تو اندر سے جا کے لے لے میں لے کے اندر نہیں آنے والا ہوں میں اتھاری بیٹھتا ہوں اور تو اپنا ختم کر کے اور ادھر سے جتنا جلدی ہو سکے باہر آ جانا اب ایسے میں جو کی روکی کہتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ اور یہاں سے وہ ترنت ہی اندر پھوڑ لیتا ہے جس طریقے سے وہ کلب میں گیا تھا یہاں پر ایک ڈرنک آرڈر کرتا ہے اور اس ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے یہاں پر پینے سرو کر دیتا ہے اب جس طریقے سے مانو روکی کو اور یہاں پر تھوڑی سی پینے کیا لاؤ تھی وہ بندہ مانو اس نے ماسک وغیرہ اب نکالا ہوا تھا کیونکہ اس کو ڈرنک کرنی تھی اب اس کی قسمت کرب تھی یہ اچھی تھی یہ تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا لیکن اس حادثے کے بعد جو کی سیمرن کے ساتھ ابھی اس کے پریبار میں ہوا تھا ایسے میں سیمرن جو کی یہاں پر راجستان میں اس کی بوہجی رہتی تھی اسو یہاں پر اس کو بھید دیا گیا تھا اب اس کلب میں جو کی ایک اچھا خاصا کلب تھا سو لوگ جس طریقے سے سیمرن کی عادت تھی پینے پانی بھومنے اور ان ساری چیزوں کی اب وہ بھی اس کلب میں آئی ہوئی تھی وہ جیسے ہی سیمرن مانو یہاں پر روکی کو دیکھتی ہے جو کی یہاں پر اٹڈرنک لینے کیلئے پہنچی تھی اس کا سامنا روکی سے ہوتا ہے اور ایسے میں اس کے پیروں کے نیچے سے تو جمین کھسک جاتی ہے اس کو ایک سیکنڈ کیلئے سمجھ میں نہیں آتا کیا وہ روکی کو ہائے بولے یا یہاں سے اور تم تو وہی ہونا جس نے اس دن مجھے گاڑی سے ٹکر ماری تھی اب ایسے میں سیمرن جو کی تھوڑے ڈرتے ہوئے کہتی ہے ہاں سواری ہاں میں نے اس دن جانبوچ کے تمہیں نہیں مارا تھا مجھے تھوڑی چڑھ گئی تھی اور اسی وجہ سے منو میری گاڑی کی وہ ٹکر تم سے ہو گئی تھی اس کے لئے میں سواری سواری دوبارہ سمانو یہاں سکا بھی نہیں ہوگا اب جس طریقے سے اور سمرا نے یہاں پر اس سے سواری بول لی تھی یہاں پر روکی کو لگتا ہے کہ بھائی اور کیا ہوا ہے اس دن تو یہ لڑکی مانو اس کو میڈل فنگر دکھا گتے ہوئے جا رہی تھی اور آج اچانک سے اس طریقے سے سواری بول لی ہے کیونکہ روکی کو نہیں پتا تھا کہ ریالٹی میں ہوا گیا تھا اور اس کے پادر نے مانو جہاں پر جو بےہوس ہوا تھا سو اس سے ایک کہانی بنا دی تھی کہ یہاں پر تم جہاں گئے تھے وہاں پر اس نے مانو اس کو اور جس طریقے سے ان بندوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا مار موڑ کا اس ان کو لگا کے مر گیا ہوگا لیکن اس کے باوجودے بچ گیا ہے اب یہاں پر روکی کوئی چیز یاد آتی ہے اور ایسے میں اس کو لگتا ہے کہ اس دادی کو مانو اس لڑکی نے جو کچھ بھی کیا ہے سو کچھ نہ کچھ تھا لیکن اس کے پادر نے ان چیزوں سے اس کو دور رہنے کے لئے کہا تھا اب ایسے میں سمران جو کی اس ٹیبل پر جہاں پر کی روکی نے اس کو بولنے کے لئے بیٹھنے کے لئے بولا تھا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے پیر مانو بھی کان پر جا رہے تھے اب ایسے میں ڈرتے ڈرتے جو کی سمران یہاں پر روکی سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اب یہاں پر جس طریقے سے سمران نے پوچھا تھا روکی اس سے کہتا ہے تم میرے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہے میں پھٹیچر آدمی تم بول لیتی نا ات دن تمہارے جیسا پھٹیچر میں پھٹیچری ہوں اب یہاں پر مانو یہاں پر جس طریقے سے روکی اس سے کہہ رہا تھا مانو سمران کو اس کی آنکھوں پر اور روکی کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا وہ تو جیدی سامنے آ کر اب بھاگوانے بھی کہتا ہے کہ یہ روکی پھٹیچر ہے تو بھی وہ بلکل بھی نہیں مانتی کیونکہ جو سین اس نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اب یہاں پر روکی جو کی سمران کو دیکھتے ہوئے اور اس سے پوچھتا ہے آخر اس دن تو مجھے انگلی دکھا رہی تھی اور اس کے بعد ایسا کیا ہو گیا جو کی تمہارے پیار ابھی بھی کام پر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر روکی نے ابھی کم پی تھی اور اس کو پوری طریقے سے نوٹیس ہو رہا تھا کہ سمران مانو کچھ تو گڑ بڑ ہے اس کے اندر کس طریقے سے کچھ نہ کچھ تو لوچا چل لائے اب اسے میں سمران جو کی جس طریقے سے فرینلی ہوتے ہوئے روکی اس سے بات کرتا تھا سمران اس سے کہتی ہے کہ دیکھو اور تمہیں دی اس کو نہ مانو مارو گے نہیں تو وہ تمہیں بتائے گی اب اسے میں جس طریقے سے سمران اس سے بول لائی تھی اب یہاں پر روکی اس سے کہتا میں اور تمہیں کیوں ماروں گا مجھے تمہیں ماننا ہوتا تو اسی دن میں تمہیں چپیٹ مارتا اور تم جمین پر دیکھتے نظر آتی لیکن میں لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا باتیں ہیں تو تم اس دن بھی بچ گئی تھی اور آج تو پھر میں تمہیں تمہیں کچھ کیا ہی نہیں تو تمہیں کیوں ماننے چلا لیکن تب ہی سمران کو اس کے فادر کی بات یاد آتی اچھے طریقے سے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس لڑکے کی پرچھائی سے بھی دور رہنا اب جس طریقے سے اس کو مانو یہ وارننگ ملی ہوئی تھی اب یہاں پر اس بات پر مانو کی کچھ ٹائم جو کی سمران سوچتی ہے اور یہاں پر اس کا دل جو کی اس بندے سے جاننے کے بارے میں ایکیلی چیز کیا ہے کون ہے اس کا جو دماغ تھا مانو پوری طریقے سے اب بلینک آؤٹ ہو چکا تھا اور ایسے میں سمران جو کی روکی سے کہتی ہے کیا تم اس سے دوستی کروگے اب ایسے میں روکی جو کیاں پر اس سے پہلے کسی بھی گرل یا لڑکی سے اس کی دوستی نہیں ہوئی تھی اور ایسے میں سمران جو کی اتنی بری بھی نہیں تھی اور جس طریقے سے اس کے مانو بیہیویر کیلئے اس نے سواری بغیرہ بھی بول دیا تھا سو ایسے میں روکی کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اور یہاں پر مانو ایک دوست تو اس کی ہوئی جائے گی جن دنگی میں اس کے سیٹی میں کوئی بھی زیادہ دوست بغیرہ تو ہے نہیں تو ایک دوست تو ہوگی اب ایسے میں یہاں پر روکی کہتا ہے ہاں کیوں نہیں اور ایسے میں وہ ہینڈ سے کرتے ہوئے مانو سمران کو اپنا یہاں پر دوست بنا لیتا ہے اور ایسے میں سمران جو کی اس سے کہتی ہے کہ تو پھر بتاؤ اور تمہارا نام کیا ہے اب ایسے میں روکی اس سے کہتا ہے میرا نام روکی ہے اب یہاں پر اس کے پریبار کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو یہاں پر روکی اس سے کہتا ہے کہ نہیں وہ ساری چیزیں جو کہ تمہارے جاننے لائق کسی مطلب کی نہیں ہے اور وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے وہ جہاں پر کہ اس کے موم ڈیڈ اور لیڈی اب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان فیملی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے میں ایک طریقے سے میں ہی ہوں اور میرے جو پتا ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے ہم دونوں لوگ ہیں ہماری فیملی میں اور اس سے زیادہ کچھ تو ہے ہی نہیں فیملی میں بتانے کے لئے کچھ بچا نہیں ہے وہ بھی مانو فارمین بغیرہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو مانو کھیتی بغیرہ کر کے کھلاتے پلاتے رہتے ہیں وہی ان کا کام ہے جس طریقے سے مانو یہاں پر اور سمران کو لگتا ہے کہ بھائی اور یہ بندہ مانو ایک دم سفیج جھوٹ بولا ہے کیونکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا تھا یعنی یہ بندہ فارمین کرنے والا ہوتا تو اس کے سوٹ والے بندے ہاں پر کس طریقے سے آنے والے تھے تو اسی وجہ سے جوگی سمران اور مانو ایک طریقے سے تھوڑی سی مسکراتے ہوئے اور تھوڑے سے غصے میں کہتے ہیں یعنی تمہیں نہیں بتانا تھا نا تو سیدھے مانا کر دیتے ہیں اس طریقے سے بہانے ماننے کی کیا جدورت تھی ٹھیک ہے جب تمہیں نہیں بتانا تو کوئی بات نہیں ہے تم سے نہیں پوچھوں گی لیکن روکی کو اس بات کا اور مانو کوئی مطلب ہی نہیں بن رہا تھا کیونکہ اس کو تو جو کچھ ہی اس نے کہا تھا ایک طریقے سے پورا سچ تھا یہاں پر تھوڑا ٹائم لوگ ہو چکے تھے لیکن یہاں پر جس طریقے سے ان لوگوں کو ابھی ٹائم لگ رہا تھا جو کی سنج ہے جو کی یہاں پر باہر اس کلپ کے بیٹھا ہوا تھا جہاں پر گئے اور مانو انٹریم آتے ہوئے روکی ابھی جو کی اپنی سمران تھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کیے جا رہا تھا اب یہاں سے روکی کو یاد آتا ہے کہ اس کے فادر باہر بیٹھے ہیں سو اس کو جانا ہوگا اور ایسے میں یہاں پر اس سمران کو بائے بولتا ہے اور کہتا ہے اس سے ایدی دوبارہ جو کی اس سیٹی میں آئے گا تو نمبر بغیرہ اس کا لے لیتا ہے اور اس کے پاس جو کی روکی کے پاس فون نہیں تھا اور سیٹی میں آنے کے بعد اس کو ایدی ملنا ہوگا تو کال کرے گا سو سمران جو کی اس کو ہستے ہستے اپنا نمبر دے دیتی ہے اور یہاں سے روکی اب اس کلپ سے باہر نکل لیتا ہے جہاں پر کہ سنجے بھی اس برینج پر بیٹھا ہوا تھا جہاں پر کہ روکی کو دیکھ کر کہتا ابے یار تو بھی نہ تو نے کیا بولا تھا میں جس پانچ میٹ میں آ جاؤں گا اور یہاں پر تجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تو نہیں آتا نا تو میں خود اندر آنے والا تھا اب ایسے میں جو کی روکی اور اپنے فادر سے کہتا ہے ڈیڈ اس کو ایک دوست مل گئی تھی اس کی وجہ سے یہاں پر اس کو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اور سوری ڈیڈ اور دوبارہ سے ایسا نہیں کروں گا میں اور مانو جس طریقے سو اپنی ایک آنکھ کو تھوڑا سا بند کرتے ہوئے اور ایک تھوڑی سی سمائل دے رہا تھا اب یہاں پر سنجے کو مانو اس کا جس طریقے سے یہ بیہیوئر تھا اس کو بہت سا کیوٹ لگتا ہے کہ چلو بھائی اور جو کچھ بھی ہے اس کا بیٹا مانو ابھی کھوس ہے اور اس کو ان چیزوں کے بارے میں جو کی یہاں پر بھول چکا ہے جو اس کی موم اور اس کو اب یہاں پر روکی جو کی ڈرنگ کر کے آیا ہوا تھا وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہوئے اور بڑے سکون سے ان لوگوں نے جو پارسل کروایا تھا اس کو کھاتے ہیں اور باپ بیٹے دونوں لوگ مانو ایک اپنی اپنی جگہ پر جا کر کے اچیت ہو کر سو جاتے ہیں روکی تو بڑے سکون سے سو گیا تھا لیکن یہاں پر جو اب سنجے تھا اب اس کو جس طریقے سے اور مانو روکی کی ٹینسن وغیرہ ہو رہی تھی اب اس کو ایک فلیس بیک کے یاد آتا ہے اس فلیس بیک میں جو کیے سنجے تھا جہاں پر کے اور سنجے ایک ہسپیٹل میں تھا جہاں پر ایک بیٹ پر جو کی اس کی بائپ اور پڑی ہوئی تھی اور مانو اس کا جو کچھ مانو وہ پریگنٹ تھی اس کا ٹیسٹ یا کچھ بھی کرنے کے لیے اور یہ لوگ ہسپیٹل پہنچے ہوئے تھے جس طریقے سے اور سنجے یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی بائپ سے بات کر رہا تھا جہاں پر کہ اس کی بائپ اور سنجے سے کہہ رہی تھی کہ فائنلی بھاگوان نے ہماری سن لی اور ہم لوگ بھی اب موم ڈیٹ بنیں گے اب ایسے میں سنجے اور اس کی بائپ دونوں لوگ کافی خوش تھے اور یہاں پر جس طریقے سے ان کی خوشی کا مانو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اب یہ دونوں لوگ جس طریقے سے خوشی خوشی یہاں پر باتیں کیے جا رہے تھے اب یہاں پر ایک جو نرس تھی وہ یہاں پر آتی ہے اور ایسے میں سنجے سے کہتی ہے کہ سر اور میڈیکل چیک اپ ہے اور آپ کو یہاں سے باہر جانا ہوگا ہے لیکن یہاں پر سنجے جو کہ اس نرس سے کہتا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے آپ کر لو اور وہاں سے جاتا ہے اس طریقے سے اب یہاں پر سنجے کھڑا ہوا تھا اور کچھ قدم وہ چلتا ہے جب یہاں سے وہ چلتا ہے تو اس کو کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ ساید اس نرس میں کچھ گڑھ بڑھ ہے اور اس کے ہاتھ میں جو سیریج وغیرہ ہے جو کی انجیکشن وغیرہ تھا اب یہاں پر اس کی بائیب کو مانو ابھی کچھ سمیہ پہلی ہی وہ ڈاکٹر سے ہاں پر انجیکشن وغیرہ دے کر گئے تھے تو پھر اس کی بی بی کو جو کہ دوبارہ سے انجیکشن کتنے جلدی جرورت کیسے پڑھنے والی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ پھلال کے لیے آج کا ڈوج اس کا ہو گیا ہے اور یہ جیس طریقے سے ان کا مانو اور چوبیس گھنٹے کے بعد اور نیکسٹ ان کو کچھ بھی جو کچھ بھی دینا ہوگا سو دیا جائے گا اب سنجے جو کہ اس چیز کو جیس طریقے سے اس کو یاد آتا ہے وہ باپس سے اور یہاں پر آتا ہے جہاں پر جو نرس تھی اب یہاں پر جو کی اس کی بائیب کی اور بوڈی میں مانو انجیکشن پین کر چکی تھی اب جیس طریقے سے اس نے انجیکشن انجیک کیا ہوا تھا اب اس کو دبائے جا رہی تھی اور یہاں پر سنجے اس نرس کو پکڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے اور اس کی بی بی کے ساتھ مانو کیا کیا ہے لیکن جس طریقے سے اس نرس کو سنجے نے پکڑا ہوا تھا وہ نرس مانو مٹی کی طرح یا کسی ہوئے کی طرح جو کہ یہاں پر اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس ہوا میں مانو گائب ہو جاتی ہے جیسی وہ نرس یہاں پر گائب ہوتی ہے اب یہاں پر جو کہ سنجے تھا اس کی جو کہ یہاں پر سوچ رہا تھا اس کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے اور ایسے میں باپس سے مانو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسے میں اس پھلیس ویک کے ساتھ ہی مانو اس بندے کی جو آنکھیں ابھی گیلی ہوئی تھی اب اس کو لگتا ہے کہ بھائی اور جو کچھ بھی ہوا ہے اپنی آنکھوں کو پوچھتا ہے اور باپس سے اب یہاں پر جو کی روکی کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے اب یہاں پر روکی جو کہ ایک سکون کی نیند سویا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر جو اسمائل تھی اب اس کو دیکھنے کے بعد وہ یہاں پر سنجے اس سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہیں نہ میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اس دنیا میں چاہے اس کو کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے لیکن تمہارے ساتھ جو کچھ بھی اس کی جندگی میں ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ دوبارہ بلکل ریپیٹ نہیں ہوگا اب ایسے میں جو کہ یہاں پر سنجے کس بارے میں کیا بات کر رہا تھا وہ تو بلکل بھی پتا نہیں تھا اور اسٹوری میں آگے ہی پتا چلے گا لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو کہ نیکسٹ ماننگ شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پر جس طریقے سے سمرن اور یہاں پر جو کہ روکی کا نمبر وہ یہاں پر روکی نے لیا تھا اب یہاں پر روج دن جو کہ یہاں پر روکی وہ سام کے ٹائم ہو جاتا تھا اور یہاں پر پاس کی ایسٹی ڈی بوٹ سے اور سمرن کو کال کرتا اور اس سے کچھ باتیں کرتا اب ایسے میں جو کہ یہاں پر سمرن اب اپنے آپ میں ہی روکی کیلئے ٹائم دینے لگی تھی اس کا جو بیہیوئر وغیرہ تھا یا جو کچھ بھی تھا تھوڑا سا چینج آیا تھا اور اپنے پینڈ کے ساتھ مانو اس ٹائم پر ہو جایا کرتی تھی جس سمجھ جو کہ اور روکی کی کال کے آنے کا جو ٹائم تھا اس ٹائم کو چھوڑ کر باقی کدھر بھی ہو جاتی تھی باقی اس کے ٹائم کے بعد وہ یہاں پر روکی سے اور مانو بات کرنے کے لئے اس کے فون کا بیٹ کیا کرتی تھی اب ایسے میں ایس چیز جو کہ چلتے چلتے اور یہاں پر اس کو آٹھ دس دن بیچ جاتے ہیں یہاں پر جو سنی تھا اس کا دماغ مانو اتنے ٹائم میں اور گھوم چکا تھا اور اس کو نہ تو ابھی تک اور اس کے مینجر نے نہ تو کوئی انفرومیسن دی تھی نہ ہی کسی طریقے سے جو کہ روکی کے بارے میں کچھ بھی بتایا تھا اب ایسے میں سنی جو کہ اپنے مینجر کو کال کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں بھائی اور کیا چلتا ہے اور روکی ٹھیک تو ہے نا اب ایسے میں جو کہ وہ مینجر تھا وہ یہاں پر کہتا ہے ہاں 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 سر اور روکی تو پوری طریقے سے ٹھیک ہے اس کو کیا ہوا ہے لیکن اب یہاں پر سنی جو کہ اپنے مینجر سے کہتا ہے تو پھر اس میں آپ کا کیا ہوا اور اس کے باپ کے بارے میں ابھی تک پتا چلا ہے یا نہیں لیکن یہاں پر وہ مینجر تھا مانو آپ بھی کہتا ہے کہ سر وہ بس ابھی کچھ ٹائم ہو لگے گا اور جیتنا جلدی ہو سا کہ اس کے بارے میں پتا کرنے ہیں لیکن یہ روکی مانو جس طریقے سے ساتھ ہی رہو اور بیوڑا ہے نا یہ پیتے پاتے پڑا رہتا ہے اور کتنے ٹائم سے تو اپنے باپ کے بارے میں اس سے انکواری مانو جاننے کی وہ گوزش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سارے بندوں کو بھی اس کے پاس بھیجا ہوا ہے جو کہ یہاں پر اس سے بات چیت کرتے ہیں لیکن یہ اپنے باپ کا نہ تو نام لینے کا پتا بتا رہا ہے نہ ہی اس کا ٹھیکانہ بغیرہ کچھ بھی اس کے مو سے نکلتا ہی نہیں ہے سو ایسے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم دو اور یہاں پر وہ جتنا جدلی ہوگا اس بندے کے بارے میں انفرومیسن نکال لیں گے ساتھی ساتھ اس میپ کے بارے میں بھی سو یہاں پر کیونکہ سانی اس سے کہتا ہے کہ ہاں اور ایسا نہیں ہوا تو تم جانتے ہونا کہ تمہاری سجا کیا ہونے والی ہے سو ایسے میں مانو بندہ یہاں پر اپنے فون کو اور اتنا کہتے ہوئے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے مینیجر جو کی جان اس کی دونوں طرف سے جانے ہی والی تھی وہ بندہ اپنے لوگوں کو مانو جس طریقے سے لے کر گھوم رہا تھا اس نے مانو اس پوری سیٹی کو اور یہاں پر اس کا کونہ کونہ اب تک چھان مارا تھا لیکن اس کے باوجود جو کہ یہاں پر ابھی جو کی روکی یا پھر اس کے پادر یا باقی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں تھی اب یہاں پر دوسرے سائٹ جو کی روکی اور سمرن کی بات ہو رہی تھی اب یہاں پر سمرن ایک دن اس سے بات کر رہی تھی مجھے لگ رہا ہے کہ میرے کھیال سے اب تمہیں ایک فون لے لینا چاہیے جس سے کہ ہم لوگوں کو جب من کرے تب ہم لوگ بات کر سکیں اب ایسے میں روکی جو کیاں پر سمرن سے کہتا ہے کہ سائد ہی اور میرے فادر میرے لیے فون علاو کریں گے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے فادر جو کی کچھ بھی فون نہیں رکھتے تو یہاں پر فون میرے لیے کیسے علاو کر سکتے ہیں تو ہمیں تو سائد اسی طریقے سے بات کرنی ہوگی لیکن یہاں پر سمرن جو کی روکی سے کہتی کہ دی ایسا ہے تو ایک فونو تمہیں دے دے گی اور یہاں پر اس فون کو مانو جو کی تم سیٹی میں آوگے تو لے کر چلے جانا اور اس کو سائلنٹ موٹ پر رکھتے ہوئے اور اپنے پاس یوچ کرتے ہوئے رکھ لو اور ہم لوگوں کو جب بھی جرورت ہوگی تو ہم لوگ بات وغیرہ کل لیا کریں گے اب ایسے میں روکی جو کیا پر سمرن سے کہتا ہے کہ نہیں یار اور اس کے فادر کے ساتھ وہ چیٹ نہیں کر سکتا اور اس فون کی مانو اس کو کوئی جرورت نہیں ہے اور جس طریقے سے ہم لوگوں کی بات جو کی یہاں پر ٹائم ٹو ٹائم ہوئی جاتی ہے تو فون کی کیا ہی جرورت ہو اور کسی دن جو کیا اس کے فادر کو پتا چل گیا تو سائے دو مسیبت میں پڑ سکتے ہیں یا پھر اس کو مانو ڈاٹ وغیرہ بھی کھانی پڑ سکتی ہے تو ایسے میں جو کیا پر سمرن اس سے کہتا ہے کیا یار تمہارے پتا جی ایک فون بھی تمہیں مانو یہاں پر نہیں اس لئے مدلو کیری کرنے دے سکتے ہیں تو پھر کیا ہی بولنوں میں تمہیں لیکن جس طریقے سے مانو سمرن اپنی باتیں کر رہی تھی اب یہاں پر روکی کہ دل میں وہ باتیں بھی یہاں پر بیٹھتے جا رہی تھی اور ایسے میں روکی جو کی سمرن سے کہتا ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ اب کل بات کریں گے اور اس کے بعد جو کیا پر وہ فون کو ڈسکنیکٹ رہتے ہو اپنے گھر پہنچتا ہے اور جا کر کے وہ سنجے جو کی اپنا پیتا سے پوچھتا ہے کہ پیتا جی اور ہم لوگ فون کیوں نہیں رکھتے ہیں اب ایسے میں جو کچھ بھی تھا سنجے اس سے کہتا ہے کہ فون کا کیا ہی کرنا ہے ہمارے کون سے رستے دار ہیں بیٹا جو کی ہمیں کسی کو کول کرنا ہے اور رہا سوال جو کی فون کرنے کا تو ایک تو ہے اور ایک میں ہوں ہم لوگ تو بیسے بھی ہمیں ایسا ساتھ میں ہی رہتے ہیں اور کیا ہم اپنی اس کھیتی باری کو یا مانو جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں اس ون چیزوں میں ہمیں فون کی سائد ہی جرورت پڑتی ہے تو پھر ہم کو فون کا کیا کرنا ہے اور ایسے تمہیں کسی سے بات کرنی ہے تو ٹیلی فون بوت پہ جا کے کر لو اور میں نے بیسے بھی تو میرے خیال سے تمہاری ایک ہی فرینڈ ہے جو کی وہ لڑکی ہے اور یہاں پر اس کا تو جو کی تم لوگ جو کی تم یہاں پر جس طریقے سے جاتے ہو اور اس کی میٹنگ وغیرہ جو کی سیٹی میں جا کر کرتے ہو اور ایک ہفتے میں مانو ایک بار تمہاری میٹنگ اس سے ہوئی جاتی ہے تو یہاں پر اب تمہیں چاہیے کیا اب یہاں پر جو کی روکی جس طریقے سے اس کے فادر کو مانو بھی پتا نہیں تھا کہ روکی اور وہ سام کو اس لڑکی سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے اب یہاں پر روکی جو کی اپنے پتا سے کہتا ہے کہ پتا جی اور ایدی ہمیں ایک فون لے لیں گے تو اس میں کیا ہوگا اب جیسے کہ آپ کو فون کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے دوست ایدی اور بنے تو مجھے فون کی ضرورت ہوگی تو کیا ہو جائے گا اور ہم لوگ بات وغیرہ بھی کر سکیں گے اور ساید اس فون کی جگہ سے میں نے سنا ہے جو اس لڑکی نے جس کا کی نام سیمران تھا سیمران نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر فون سے نہ ہم لوگ دنیا کا بہت کچھ سچ کر سکتے ہیں سویسے میں مانو یہاں پر مجھے بہت ساری چیزیں جو کی اس فون سے پتا چلیں گی اور میں کافی کچھ دیکھ پاؤں گا اور اپنی فسل اور باقی ساری چیزیں جو کچھ بھی ہم کہتی باری کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی نولیج مجھے اس فون سے مل جائے گی لیکن سنجھے جو کی ہاں پر وہ روکی سے کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ فون میں مانو جو کچھ بھی آتا ہے آدھے سے زیادہ تو جھوٹی رہتا ہے اور آج کل کی دنیا میں مانو جس طریقے سے لوگ بڑھا چڑھا کر کے بتاتے ہیں تو اس سے تو مانو تمہارا ٹائم ہی برباد ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو کی تمہیں ایک ہجار بار جب سارچ کروگے تب جا کے سائد تمہیں اپنے مطلب کی ایک چیز نکل کے سامنے آئے تو ایسے میں جو کسی ٹائم کی بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے تو میرے خیال سے جو کی تمہیں فون نہیں ہی رکھو تو ہی بیٹا رہے اور ایسے میں تمہیں کیا ہی پروبلم ہے اب یہاں پر جو روکی تھا مانو اپنی پتا سے کہتا ہے اب جیسا آپ ٹھیک سمجھو ڈیڈ اور میرا تو بس من کر دا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ایسے میں جو کی سنجھے اب جس طریقے سے روکی اس سے بات کتا تھا اس کو لگتا ہے کہ بھائی اور اس کے ساتھ اب کیا ہی کیا جائے لیکن فون سے ان بندوں کی لوکیشن وغیرہ کسی طریقے سے جو کیاں پر ٹریس وغیرہ ہو سکتی تھی تو ان ساری چیزوں کے چلتے جو کیاں پر سنجھے اپنی کوئی بھی انفومیشن کہیں پر بھی اور مانو پروائیڈ کرانا یا کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا یہاں پر اس نے جو کی سرما کو کول کیا تھا اس کے ساتھ ہی یہاں پر کول کے بعد ہی اس سٹی کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ سرما اس کا خود کا آدمی تھا اس کے باوجود بھی یہاں پر اس سرما تک کو اپنی ڈیٹیل وغیرہ کہ وہ کہاں ہے یا کیسا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں اور کچھ بھی اس بندے تک کو اس نے نہیں بتایا تھا ایسے میں میں یہاں پر سنجھے تھوڑا سوچتا ہے اور ایسے میں اس کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پر روگی کو کوئی فون مل بھی جاتا ہے تو اس کو کیا ہی ٹینسن ہے جو کہ یہاں پر اس کو مانو ساو دھاند رہنا ہے اور ایسے میں اس کی فوٹو وغیرہ ہے اس کی لوکیشن وغیرہ ان ساری چیزوں کو مانو جو کہ یہاں پر تب ہی لکے جھوگی جب اس کی فوٹو وغیرہ مانو ہے اس کا نام وغیرہ کسی طریقے سے آسے جائے گا اور اس کی فوٹو وغیرہ کہیں پر بھی نہیں آتی ہے تو پھر تو کوئی دکت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانو ٹریس کر پائے گا اور کسی کو پتا چلے گا کہ کوئی کہاں پر ہے جو کہ یہاں پر سنجھے کچھ ٹائم انہی ساری چیزوں کے بارے میں سوچے جالا تھا دوسرے سائیڈ رو کی جو کہ یہاں پر اپنے جگہ پر جہاں پر کیا بھی وہ لیٹا کرتا تھا وہاں پر پہنچتا ہے اور ایسے میں ان جگہوں پر جانے کے بعد اب یہاں پر اس کو مانو اس کی جو کی سیمرن کی بات یاد آتی ہے کہ اس کے فادر مانو کس طریقے سے اس کو ایک فون وغیرہ نہیں دلا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ کی تو ایسے میں اب یہاں پر اس چیزوں میں جو کہ یہاں پر روکی کویا ہوا تھا اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں یار سیمرن صحیح کہہ رہی تھی اور اس کو نہ مانو ایک فون جو کہ یہاں پر سیمرن سے کہہ کر لے ہی لینا چاہیے اور اس کو مانو وہ بند کر کے رکھے گا اور جب اس کو بات وغیرہ کرنی ہوئے گی تب یہاں پر اس سیمرن سے بات کر سکتا تھا کیونکہ اب اس کو جو کی سیمرن کی اور عادت ہو چکی تھی اور ایسے میں اس کی باتیں بھی اس کو کافی حد تک اچھی لگتی تھی یہاں پر اگلے دن جو کی سام کے ٹائم میں اور باپی سے وہ سیمرن سے جو کیاں پر روکی بات کرنے کے لئے پہنچتا ہے اور ایسے میں سیمرن سے وہ کہتا ہے کہ ہاں اور کل نہ اور تم اس کے لئے ایک فون دے دیا نہ اب ایسے میں جو کی سیمرن اس سے کہتی یہاں کیوں نہیں اور ایسے میں نیکس دن جس طریقے سے ان کی بات وغیرہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور وہ جو کی سیمرن اب اس کو جو کی مول میں جو کی سوری وہ کلب میں ملنے کے لئے آنے والی تھی سو اس کلب میں پہنچتے ہیں اب جس طریقے سے روکی اور اس کے فادر جو کی ہاں پر کلب کے باہر اس کے فادر بیٹھے ہوئے تھے اور روکی باپس سے اندر پینے کے لئے اور ساتھی سیمرن سے ملنے کے لئے گیا ہوا تھا سو ایسے میں اب سیمرن نے جو فون لیا ہوا تھا وہ مانو روکی کو تھما دیتی ہے اس کی مانو جو کیپ ایڈ وغیرہ تھے جس طریقے سے کال کس سے کرنی ہے کس سے ڈائل کرنا ہے کس سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے کافی کچھ ڈیٹا جو کی یہاں پر جس طریقے سے اور مانو روکی کا دیماغ تھا ان ساری چیزوں کو مانو سیکھ پا رہا تھا انہیں ایک ایک بار میں یہ ساری چیزیں اس کو یاد ہو گئی تھیں اب بھائیہ پیار میں کتنا دم تھا یا پھر اس لڑکی میں کتنا دم تھا اور کیوں ہی وہ بندہ سیکھ رہا تھا تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا لیکن اس نے مانو ایک ہی بار میں ساری چیزیں اس کو یاد ہو چکی تھیں سو یہ کافی قابل تعریف تھا اب یہاں پر وہ لوگ تھوڑا ٹائم بات وغیرہ کرتے ہیں اور ڈرینگ کرتے ہوئے اب یہاں سے نکلنے لگتے ہیں لیکن جس طریقے سے ان لوگوں کی روجی میٹنگ ہوا کرتی تھی آج کی میٹنگ میں کچھ ایک بندہ تھا جو کی ان کی میٹنگ کو جو کیاں پر اور یہ سمران اور جو کی اپنا روکی تھا دونوں بیٹھ کا جس طریقے سے بات کرتے ہوئے اور سمران نے اس کو پون وغیرہ دیا ہوئا تھا سارا کچھ ایک لڑکا جو کی دور سے بیٹھا ہوئے کچھ دیکھ رہا تھا اب ایسے میں کافی ٹائم سے جو کی سمران یہاں پر تھی اور وہ جو مانو ہر ہفتہ اس کلب میں آتی تھی اور یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر روکی سے ملتی تھی ان ساری چیزوں سے اس بندے کو تھوڑی پرابلم تھی ہی نہیں اور ایسے میں وہ بندہ جو کی یہاں پر اس راجستان جیپور میں اور مانو ٹاک کلاس بندہ تھا اور ایسے میں اس کا پریبار مانو اس سے تھی جیپور کا اور سب سے رچسٹ پریبار تھا تو ایسے میں اس کو لگتا ہے یہ لڑکی ساعد اس کے ساتھ ہونی چاہیے جو کی نہ کی اس پٹیچر کے ساتھ میں تو یہاں پر جو کی وہ بندہ آج ان ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر تھک چکا تھا اور ایسے میں اس کا جو دل تھا مانتا نہیں ہے اور ایسے میں وہ سیدھے ہی اپنے لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور کہتا اچھا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس لڑکی کو اس پٹیچر کے ہاتھ سے وہ چھین کر دی رہے گا تو ایسے میں اس بندے کا نام جو کی یہاں پر روحن تھا اب روحن جو کی یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور سیدھے ہی اب وہاں پر جو کی سمرن اور وہ کی دونوں اس ٹیبل کے پاس بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے باتیں کہتا ہے وہ درنک کی ہوئے تھے اب یہاں پر روحن وہاں پر وہ بیچ میں مانو دونوں کی بیچ کھڑا ہوا تھا اور ٹیبل پر ہاتھ رکھتی ہوئے اور یہاں پر سمرن کے سائٹ دیکھتی ہوئے کہتا ہے یا بیبی اور تمہیں نا اس پٹیچر میں ایسا کیا دیکھا جو کی کیا اس سہر کے سارے لڑکے مر گئے تھے جو تمہیں یہ پسند آ گیا یا تمہیں کہیں سے بھی نیچے سے اوپر تک انسان بھی دیکھتا ہے کیا اس کے جیسے لوگوں کو تو نا اور یہاں سے اس کلب میں مانو اور اگر تم نہیں ہوتی تو اس کی انٹری بھی نہیں ہونے والی تھی تو اس کو یہاں پر گھسنے کیسے دیا اور جو بھی ہے میرے خیال سے تمہیں اس کو یہاں سے گائب کر دینا چاہیے اور ہم جیسے لونوں سے مانو ہم سالے کیا مرتے رہے ہیں آپ پر اور مجھ میں کیا کمی ہے یا پھر جو کچھ بھی تم سمجھو اب یہاں پر جیسے طریقے سے مانو وہ بندے نے ویڈرنگ کی ہوئی تھی اور ایسے جیسے طریقے سے بات کر رہا تھا اب سیمران کو مانو اس کی باتوں سے بہت زیادہ گس سارا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جیسے طریقے سے روکی اور مانو ایک نارمل چیز پر اور اس سیمران کو قطعی پسند نہیں تھا نہ ہو چاہے مر جاتی لیکن اس بندے کے ہاتھ میں تو بالکل بھی نہیں جانے والی تھی اب اتنا سوچنے کے بعد جو کہ یہاں پر سیمران اس کے گال پر کھیچ کر تھپڑ مارتی ہے اور اس سے گئے تھی کیا کہا تُو نے میں کوئی تجھے چیز بھکاؤ نہ جالاتی ہوں یا کوئی میں چیز ہوں جو مجھے خریج سکے گا پتا ہے تجھے میں کون ہوں سیمران سیمران کھٹانا نام سنا ہے نا تیرے باپ نے بھی نہیں سنا ہے کیا پھوٹ لے ہاں سے اور ایدی دوبارہ تُو نے یہاں پر میرے پاس آ کر بتتمیچی گننے کی کوشش کی تو تجھے جمین میں کھوٹ کے گڑوا دوں گی اب یہاں پر جس طریقے سے مانو روحان کی بیجیتی ہو رہی تھی روحان ہے یہاں پر سیمران کے بال پکڑتا اور اس سے گیتا ہے اچھا تُو مجھے اپنے نام کا اور ڈر دکھا رہی ہے تجھے پتا ہے میں کون ہوں روحان روحان اگروال اب جس طریقے سے مانو یہاں پر اس بندے کی جو پاور بغیرہ تھی اور یہاں پر اس کا جو راج بغیرہ تھا وہ اپنے آپ میں کافی تھا اور ایسے ہوں اس سے ڈننے کے لیے تو مانو کسی کو اس بندے کو کسی سے جرورت ہی نہیں تھی اب ایسے ہوں سیمران کو مانو اس نے جیسے ہی بال یہاں پر پکڑے ہوئے تھے روکی جو کی پیچھے اور یہاں پر کھڑا ہوا تھا اس کا مانو یہاں پر جو پارا تھا 180 دگری پر پہنچا ہوا تھا وہ سیدھے ہی یہاں پر اس بندے کے اور جو کہ یہاں پر روحان تھا اس کے پیچھے جو کہ یہاں پر روکی ایک کیک مارتا ہے جس طریقے سے اس نے اس پر کیک ماری تھی اب یہاں پر جو کی سیمران کے اس کے بال چھوٹتے ہوئے جو کہی روحان تھا یہاں سے سامنے والے ٹیبل پر جا کر گیتا ہے جس طریقے سے اس ٹیبل پر اب گیرا تھا مانو گلاس وغیرہ اور ٹیبل وغیرہ ٹوٹ چکے تھے اور ایسے موسکیو پر جو ڈرنک وغیرہ پڑی ہوئی تھی اور ساری کچھ اُلٹتے گر جاتی ہے اور ایسے میں یہاں پر جو بندے پی رہے تھے اور سارا کچھ سین دیکھ کر مانو جوڑ جو سے ہسنے سرو ہو جاتے ہیں اور جس طریقے سے روحان کی اب انسلٹ ہوئی تھی یہ دیکھ کر اب روحان اپنی دوستوں سے کہتا ہے مارو رہے اس کو اور مانو جس طریقے سے اس کے پانچ چھے لڑکے جو اس کے ساتھ ہمیسہ رہا کر دیتے اب وہ بندے سیدھے ہیں یہاں سے اور روکی کو پیٹنے کیلئے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں اب یہاں پر روکی جو کی اپنے آپ میں ابھی اتنا زیادہ ڈرنگ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ جس طریقے سے اور مانو اس کو سیمرہ نے ہاں پر اس سے بات چیت کرنے آتی تھی ملنے آتی تھی تو اس کو بھی اچھا لگتا تھا سو ایسے وہ لوگ مانو ایک اٹھ ڈرنگ کرتے تھے اور زیادہ ٹائم اپنا باتیں میں باتیں کرنے میں ہی اسپینڈ کر دیا کرتے تھے اور ایسے میں ابھی تو روکی کو ماننا ان لڑکوں کے ہاتھ میں بلکل بھی نہیں تھا اب ایسے میں روکی جو کی وہاں پر کھڑا ہوا تھا یہ لڑکے جو کی ادھر بڑھتے ہیں اپنی کولر اور اپنے ہاتھوں کی جو باہر بغیرہ اس کے اتے ہوئے اور یہاں پر روکی کی اوپر حملہ کرتے ہیں لیکن روکی یہاں پر ان کو مانو جس طریقے سے ایک ایک مکہ ایک ایک گھنسالات مارتا ہوئے وہ بھی دوسرے ادھر ادھر کے ٹیبلوں میں مانو توڑتے پھوڑتے پہنچ جاتے ہیں اب ایک لڑکے کا ہاتھ اس نے پکڑ رکھا تو تھوڑا ٹن کیا ہوا تھا اور اس کا گال جو تھا روکی کے سامنے سیدھا پہنچا ہوا تھا اور ایسے میں روکی اس کے گالوں پر مانو جس طریقے سے جہا پڑ اب مارے جا رہا تھا اور جو کی یہاں پر اس روہن کی طرف دیکھتے ہوئے جو کی اس پر جہا پڑ جس طریقے سے جڑے جا رہا تھا اب یہاں پر روہن کو لگ رہا تھا کہ ہر ایک جہا پڑ جو کی اس کے دوست پر پڑ رہا ہے اب یہاں پر اس کو خود کے اوپر پھیل ہو رہا تھا جس طریقے سے اس کی انسلٹ مانو اس سے پہلے اور جیپور کے اندر تو آت تک کسی کی ہمت ہی نہیں تو کی کسی نے کی ہو اور ایسے میں جو کی روہن کو پوری طریقے سے گصہ آنے لگتا ہے اور ایسے میں جو ٹیبل کے نیچے یہاں پر بوٹل پڑی ہوئی تھی جو آدھی فوٹی ہوئی تھی اب اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھاتے ہوئے مانو یہاں پر روکی کو ماننے کے لئے وہاں سے بھاگتا ہے اور ایسے میں روکی جو کی اس بوٹل کو اور جیسے ہی یہاں پر روکی کو ماننے والا تھا اس کا ہاتھ فول کرتا ہے اور اس ہاتھ سے مانو اس کی بوٹل کھیچتے ہوئے اور یہاں پر سیدھے اس کی کھوپڑی پر پھوٹ دیتا ہے جس طریقے سے مانو اس نے بوٹل پھوڑی ہوئی تھی روہن کی کھوپڑی سے کھون آنے لگتا ہے اور ایسے میں اس کو ایک زور کا درد ہو رہا تھا جس سے وہ اپنے گھٹنوں پر اور یہاں پر بیٹھ جاتا ہے اب جیسے ہی مانو روکی نے ہاں پر بوٹل پھوڑی تھی ان بندوں میں مانو لگنے لگتا ہے کہ بھائی آپ خون خرابہ ہونے والا ہے سو جو پینے پانے والے جو بندے تو یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے میں وہ لوگ مانو جس طریقے سے اب کلپ سے باہر آ رہے تھے جو سنجے جو کی باہر بیٹھا اور روکی کا ویٹ کٹا تھا اس کو لگتا ہے کہ بھائی اور گرڑ بڑ کچھ نہ کچھ ہنڈیٹ پرسنٹ ہوئی ہے سو سارے بندے جو کی باہر جا رہے تھے اور روکی جو کی ہے سنجے اور کلپ کے اندر آ رہا تھا وہ جیسے اندر آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ مانو روکی نے اس بندے کے کھوپڑی ہوئے مانو ایک بوٹل کھول لکھی اور بندہ جمیل پر مانو اس کے کھوپڑی سے بلڈ وغیرہ آ رہا وہ تڑپ رہا ہے سو ایسے میں اب سنجے تورن تھی یہاں پر روکی کو پکڑتا اور کہتا چلو اور یہاں گڑھ بڑھ ہو گئی ہو اور ہم لوگ یہاں پر اب زیادہ بلکل بھی نہیں رکھ سکتے اب ایسے میں جو کی یہاں پر سنجے اور روکی کو کھیچ رہا تھا اس چینہ جھپتی میں جو کی یہاں پر جو کی سنجے نے ماسکس تھا وہ پکڑا ہوا تھا جیسے میں جس طریقے سے اب یہاں پر وہ ماسکس کا تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے اور ایسے میں جو کی روہن نے ابھی دونوں کا چہرہ جو کی یہاں پر روہن دیکھتا ہے اور وہ چہرے کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اب جس طریقے سو بندہ یہاں پر بےہوس ہوا تھا اس کے جو پرینڈ بغیرہ یہاں پر مار کھا کر پڑے ہوئے تھے وہ اپنے پریبار میں جو کی یہاں پر روہن کا پریبار تھا اس کو کال کرتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ بھی ہوا تھا اس سارا کچھ میں آئے ہوئے تھے جہاں پر کیا اس روکی کو نپٹانے کے لیے اور اس کی انکوائری بغیرہ چلنے لگتی ہے دوسرے سارے جو کی سیمرن ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا یہ ساری چیزیں جس طریقے سے ہوئی تھی اس کے دماغ سے ساری کچھ باہر تھی لیکن اس کو مانو یہاں پر جو کچھ بھی ہوا تھا ان ساری پچڑوں سے جو کی اس کے فادر نے پہلے سے دور رہنے کے لیے کہا تھا جو کلپ کے بندے تھے ان لوگوں نے بتایا تھا کس لڑکی نے مانو جو کی یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اس کا جو کی سیمرن کا نقصہ بغیرہ اس کا حلیہ بغیرہ بتاتے ہیں اور ایسے میں سیمرن جو کی اسی سپیڈویاں سے بھاگ رہی تھی اب ان بندوں کو مانو سیمرن کو کوجنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور ایسے میں وہ یہاں پر سیمرن کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اور تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے نا تو اب دیکھتے ہیں کہ تمہیں کون بچاتا ہے اور ایسے میں جو کچھ بھی ابھی تم نے روحان بابا کے ساتھ ہوا ہے اب یہاں پر روحان بابا خود ہی تو ان ساری چیزوں کا بدلہ جو کی تم سے لیں گے اس سے آگے کی اسٹوری جو کی ہم لوگ نیکسٹ اپیسوڈ میں کنٹینو کریں گے سو تھنکس فور وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بای بای